سارے سے عبا مل کے آئے کہانے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہران غربت تھی ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی اب تو بڑا محال ہے عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے ملکوں کے صفیر آتے عمر وہی پھٹی پرانی چادر اڑ کے اور وہی کئی جگہ پپے وند لگے سوٹ پہن کے صفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے عمر کو مشورہ دو تیہا ہوگئی بات سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شہر کی موچ کو آت کون لگائے گا کہنا کس نے ہے بندہ بھی تو ڈونڈو نا میں کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شہرِ خدا کہیں گے کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیاء کرتے دیکھا وہ شہرِ خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا تو کہا علی سے کہو جناب علی شہرِ خدا کو بلایا کس کام کے لیے اللہ اکبر یہ ذرا آپ نے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں ایک کرتہ نیا پہن لے سفیر آتے ہیں وزیر آتے ہیں تو ایک کرتہ نیا پہن لے حضرت علی کو بلایا آپ فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ والی میں نہیں کہہ سکتا کوئی اور ہوتی تو میں میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں جلال میں بھی تو سنجھے والی میں نہیں کہہ سکتا میں تم ایک مشورہ دیتا ہوں کہا وہ کیا کہنے لگے سید عائشہ صدیقہ سے کہو وہ مومنوں کی ماں ہیں عمر ٹالے گا نہیں امہ جی سے جا کے کہا امہ جی نیا کرتہ عمر سے کہیں پہن لیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی عرض نہیں امہ جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں جنابے عائشہ نے پیغام بھیجا جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے تو بیسیوں لوگ بیٹھے تھے عمر کامتے ہوئے اٹھے کامتے دھوڑے حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گئے کہا امہ جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں کہا نہیں ٹائم پہ آگئے ہو کس لیے بلایا تھا کہا عمر دیکھو عربت کے معاملات اور ہوتے ہیں جب اللہ آسانی دے تو کچھ چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی اگر حرام ہے تو بتاؤ کہا نہیں امہ جی حلال ہی ہے تو فرمایا پھر اتنے صفیر آتے ہیں مشیر آتے ہیں اب تو مالِ غنیمت بڑا آتا ہے دیر لگ جاتے ہیں مسجد میں تو چال ایک نیا کرتہ تم بھی پہن لیا کرو اور آپ نیا کرتہ پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر تو سیابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے امہ جی کہتی ہے میں نے اکم دیا تو عمر چپ کر گئے گردن جھوگ گئی تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے ساروپ